السلام علیکم جی ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل جیسا کہ یو اے گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے شیئرڈ اککوموڈیشن والے کے لیے ایک نیا ریول بنایا تھا مطلب وہ تمام لوگ جو شیئرڈ اکوموڈیشن میں رہتے تھے ایک اپارٹمنٹ میں ایک سے زیادہ لوگ رہتے تھے شیئرنگ میں ان کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا تھا کہ وہ جتنے بھی کو ایبیٹنٹس ہیں کو ٹیننٹس ہیں جو شیئرنگ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کی ریجسٹریشن کروانی تھی ایک اپ لاؤنچ کر دی گئی تھی اب یو اے گورنمنٹ نے اس قانون کو ریوائز کر دیا ہے مطلب اب یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ شیئرنگ میں رہتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قانون سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا کیونکہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ یو اے کے اندر شیئرنگ میں رہتے ہیں تو اس قانون کو یہی سوچ کے یو اے گورنمنٹ نے ختم کیا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم ہو رہی تھی دوبائی میں جتنی پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز کے جو آنر ہیں زیادہ تر وہ لوکل ہیں جو عرب ہیں اماراتی اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو پراپرٹی کا بزنس ہے جو ان کی رینٹل پراپرٹیز ہیں وہ کس طریقے سے رینٹ پر جاتی ہیں اگر تو یو اے گورنمنٹ یہ قانون بنا دیتی کہ اب شیئرنگ میں کوئی نہیں رہے گا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا تمام لوگوں کو جتنے بھی لوگ یو اے کے اندر رہتے ہیں کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ اپنا سیپریٹ اپارٹمنٹ لے کے یا بلہ لے کے نہیں رہ سکتا لوگ بیڈ سپیس پہ رہتے ہیں ان کی سیلریز اتنی نہیں ہوتی بیڈ سپیس کا رینٹ بھی بڑی مشکل سے پے کر پاتے ہیں بہت سارے لوگ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیچلر جو یو اے کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی سیپریٹ اکوموڈیشن بنانا یہ بھی پوسیبل نہیں ہے یو اے گورنمنٹ کے لیے کیونکہ ایٹی نائٹی پرسنٹ لوگ وہاں پہ جتنے یو اے کے اندر موجود ہیں ایکسپیٹس وہ ان میں سے آدھے سے زیادہ بیچلرز ہیں تو اس لوگ کو اب ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بھی کوئی بیڈنس ہیں ان کو ریجسٹر کیا جائے جس طریقے سے آپ پہلے رہتے تھے اب دوبارہ آپ اسی طریقے سے رہ سکتے ہو شیئرنگ اکوموڈیشن میں چھوٹی سی ویڈیو اپنیٹ تھی امید ہے ویڈیو چھلے گی ہوگی اور ویڈیو چھلے گی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا